اسلام علیکم ناظرین ڈراما سلمان احساسو کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلمان اپنے والد سے کہتا ہے کہ میں عروض کو اپنے گھر میں اور برداشت نہیں کر سکتا وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے ادریس کہتا ہے کہ تم ریلیکس کرو سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے سلمان کہتا ہے میں ریلیکس نہیں کروں گا جب تک یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا اور وہ عروض آ کر میرے پیرم گھر کر مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتی بس آپ اتنا یاد رکھے کہ ان دونوں ماں بیٹیوں کو ایک روپیہ نہیں ملنا شاہی ہے ادریس کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا وہیں دوسری طرف مہرین شاہستہ سے کہتی ہے کہ آپ نے دیکھ لیا سلمان آخر ہمارے پاس آ ہی گیا اسے پتہ لگ گیا ہے کہ اس سے اصل محبت کون کرتا ہے شاہستہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میں دیکھ لیتی ہوں سلمان کو بھی مہرین کہتی ہے دیکھ لینا آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد سلمان آروج کو لے کر باہر جاتا ہے آروج بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تم مجھے محبت سے دیکھتے ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا میرے پاس ہی ہے جیسے ہی سلمان گھر آتا ہے تو ادریس اسے پیپرز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فائل پر تم آروج کے دستخط لے لینا اور یاد رکھنا کہ دو پیپرز کے بعد ہمارے پیپرز ہیں ساتھی شاہستہ کہتی ہے کہ بس تم اس بات کا خیال رکھنا کہ اروجین پیپرز کو پڑھے نا بس ایک دفعہ وہ سائن کر دے تو یہ سب کچھ ہمارا ہو جائے گا